بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ آپ کی اولاد میں رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سب آپ کی اولاد ہی میں سے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی بیٹے عطا کیے ان میں سے زیادہ مشہور دو بھائی ہیں جو عظیم نبی اور رسول ہیں ان میں سے عمر میں بڑے اور عظمت و شان میں برتر وہ ہیں جو زبیح اللہ ہیں یعنی اسماعیل علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے جب انہی اور ان کی والدہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے اور انہی فاران کے پہاڑوں میں جا بسایا فاران کے پہاڑ وہ ہیں جو مکہ کے ارد گرد ہیں انہی تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سے غزہ دے کر وہاں ٹہرائے اور صرف اللہ پر اعتماد اور توقل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور کرم فرمایا یقیناً اللہ بہترین کارساز اور بہترین محافظ و نکھے بان ہے سورہ صافات اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے یہ اوصاف بیان فرماتا ہے کہ آپ حلم اور سبر والے تھے وعدے کے سچے اور نماز کے پابند تھے آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اور زکاة کا حکم دیتے تھے تاکہ انہی عذاب سے بچا سکے اور دوسروں کو بھی یہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرے جب وہ بڑے ہوئے تو آپ کے اباجان حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تمہیں زبح کر رہا ہوں اب تم کہو کہ تمہارا کیا خیال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اباجان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے آپ کے والد نے آپ کو جس قربانی کی طرف بلایا آپ نے اسے دل و جان سے قبول فرمایا آپ نے صبر کا وعدہ کیا تو وعدہ پورا بھی کیا سرح بقرہ سرح نساء سرح انبیاء سرح ساد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قوبی بیان فرمائی آپ کو اپنا نبی اور رسول بنا کر مقاتب کیا اور جاہلوں نے آپ کی طرف جو غلط باتیں منصوب کی تھی ان کی تردید فرماتے ہوئے آپ کو منظہ اور پاک بیان فرمایا اور مومنوں کو حکم دیا کہ آپ پر نازل ہونے والی وہی اور ہدایت پر ایمان رکھے علماء نصب کا بیان ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے گھوڑوں پر سواری کی اس سے پہلے گھوڑے آزاد جنگلی جانوروں میں شامل تھے آپ نے انہی پالتو بنایا اور ان پر سواری فرمائی سب سے پہلے آپ ہی نے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا آپ نے یہ زبان عرب کے ان افراد سے سیکھی تھی جنہوں نے مکہ میں آپ کے پاس رہائش اختیار کی تھی ان لوگوں کا تعلق جرحم امالیق اہل یمن اور خبائل سے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی علاقوں کی طرف مبعوز ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے امالیق کی ایک عورت سے شادی کی پھر اپنے والد کے حکم پر اسے طلاق دے دی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا کرتی تھی اس کے بعد یہ قور خاتون سے نکاح کیے جن کے بارے میں آپ کے والد نے حکم دیا کہ ان سے نکاح میں رہے ان کا نام سیدہ بنت مزاز بن عمر جرحمی تھا ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے پیدا ہوئے جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا خائم مقام مخرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے عیس بن اسحاق سے کر دی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے خریب ہجرے میں دفن کیے گئے وفات کے وقت آپ کے عمر ایک سو تین تیس برس تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کی گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی نازل فرمائی آپ جس جگہ دفن ہوں گے میں وہاں سے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دوں گا اور آپ کو خیامت تک جنت کی ہوا آتی رہے گی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی ایسی سعادت نصیب فرما ہمارے خبروں کی کھڑکی سے ہمیں جنت کا نظارہ کرا آمین یا رب العالمین آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسے واقعات کے لئے یقرام ان قلب چانل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ قیرن کثیرہ